بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ایسا کیا ہوا پچیس فروری کو ایسا کیا ہوا کہ میں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اپنے تھم نیل میں یہ رکھنے پر مجبور ہو گیا کہ چودریوں نے اپوزیشن کی منجیر ٹھوک دی ہے چودریوں سے سبھی ملاقاتیں کرنے ادم اعتماد کی تحریک کے لیے کوششیں جاری ہیں حکومت کے اتحادیوں کو توڑنے کی کوششیں جاری ہیں ایم کیم سے بھی بات ہو رہی ہے اور قاف لیگ سے بھی بات ہو رہی ہے اور چودریوں سے سب مل رہے ہیں فضل الرحمان صاحب چودریوں سے ملے آصف علی زرداری صاحب چودریوں سے ملے میاں شہباز شریف صاحب برسوں بعد جاکے چودریوں سے ملے مطلب کی سیاست کی انتہاتی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے بھائی کی وفات پر ان کی تازیت بھی قبول نہیں سیاست میں یہ لمحہ آتے بہت کم دیکھا گیا ہے شاید نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے یہ کہا تھا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دو آزار آٹھ میں چودری شجاعت حسین صاحب جب جاتی عمرہ کے دروازے پر پہنچے تھے تو دروازے سے واپس لوٹا دیا گیا تھا چودری شجاعت حسین صاحب کو ملاقات نہیں کی تھی میاں برادران نے اور اب جب یہ آئے تھے تو پھر چودریوں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے اپنے ڈرینگ روم میں بٹھایا خاطر مدارات کی اور یہی بات مونس الہی نے کی تھی وزیراعظم عمران خان صاحب سے کہ ہم دل باہیں کھول کر ملنے والے لوگ ہیں گھر آنے والوں کو ویلکم کرنے والے لوگ ہیں اپنی ٹیم کو بتا دیں کہ گھبرانا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس آپٹکس کو توڑنے کی بھی کوشش کی گئی یہ جو عمران خان صاحب کے لیے فاکسن دائریک انصاف کے لیے میڈیا کی لیے سامنے آیا کہ باقاعدہ بھرپور انداز میں بتا دیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس کو بھی توڑنے کی کوشش گئی اس امپریشن کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی چودریوں کو دعوت دی میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر آنے کی موڈل ٹاؤن آنے کی یہ خود گن کے گھر گئے تھے برسوں کے بعد گئے تھے تو انہوں نے دعوت دی اور دعوت دیتے ہوئے ساتھ میں یہ کہا کہ آپ آئیے گا مونی صلاحی کو ضرور لائیے گا اب مونی صلاحی کو لانا اس لیے ضروری تھا کہ مونی صلاحی نے ٹویڈ بھی کیا بتایا بھی اور یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جب وعدہ کرتے تو وعدہ نبھاتے ہیں تو عمران خان صاحب اپنی نیم کو بتا دیں کہ گھبرانا نہیں اب اگر مونی صلاحی آ جاتے تو اپوزیشن یہ امپریشن دیتی کہ یہ جو عمران خان کو بتایا تھا تو بہت زور دیکی کہا گیا کہ مونی صلاحی کو ضرور لائیں تو ہوا یہ کہ چودری پروی صلاحی نے پچیس فروری کو مصروفیات ہیں یہ بتا دیا میاں شہباز شریف صاحب کو اور مونی صلاحی اسی روز گجرات چلے گئے گجرات چلے گئے حلقے میں مصروف ہو گئے اور مونی صلاحی کی جانب سے امپریشن دیا گیا کہ ہمیں پتا نہیں ہے اور ٹال دیا اب میاں شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عدد اور موقع رکھا جائے دعوت رکھی جائے اور چودری برادران کو دعوت دی جائے چودری پرویز لائی آئیں چودری شہباز صاحب تو نہیں آسکتے تو چودری پرویز لائی صاحب آئیں اور وہ دوبارہ وہ امپریشن کریٹ کر سکیں لیکن چودریوں نے اپوزیشن کی جو کوشش تھی اس کو ناکام بنا دیا اپوزیشن کی منجی جو ہے وہ انہوں نے ٹھوک دی صاف طور پر اب میاں شہباز شریف صاحب کے معاملے میں ڈیویڈ روز جس نے ڈیلی میل میں سٹوری کی تھی ڈیفٹ فنڈ کے حوالے سے زلزلہ زدگان کے یتیموں کے فنڈ کھا لیے گئے یہ سٹوری کی تھی میاں شہباز شریف صاحب کو چیلنج کیا گیا کہ لندن کی عدالت میں جا کے ان کے خلاف حتہ کے عزت کا دعویٰ کر دیں انہوں نے دعویٰ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیلی میل جو ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں وقت چاہیے ثبوت جمع کر آنے کے لیے اور عدالت نے میاں شہباز شریف صاحب کا یہ جو حتہ کی عزت کا دعویٰ تھا اس دعویٰ کے کیس کو قابل سمات قرار دے دیا اب یہ دعویٰ درست ہوا اور ڈیلی میل ثبوت نہیں دے سکا یہ بات کا مرحلہ ہے عدالت نے اتنا کہا کہ سن لیتے ہیں آپ کے بارے میں جو بات کی گئی ہے بہت سنگین ہے اگر ثابت ہوئی تو آپ سنگین فروڈی ہے ثابت نہیں ہوئی تو سنگین الزامات حتہ کی عزت کا دعویٰ آپ جیت جائیں گے اور آپ جو ہے وہ پھر ہرجانے کا دعویٰ کیس بھی جیت جائیں گے ڈیلی میل کیس ہار جائے گا تو عدالت نے اتنا بتایا کہ یہ چارج لیول فلانہ ہے اور آپ کی درخواست جو ہے وہ ہم سن لیتے ہیں انہوں نے کہا سرخ رو انٹرنیشنل سرخ رو اب ڈیلی میل نے کیا کیا ہے ڈیلی میل نے بلکہ ڈیویڈ روز نے ڈیویڈ روز نے سبوت جمع کر آئے ہیں اور ڈیویڈ روز نے اس سلسلے میں ٹویڈ کی ہیں چھے گھنٹے میں چار ٹویڈ ہیں پہلا ٹویڈ تھا پاکستانی فرنڈز اسوسییٹیڈ نیوز پیپرز پبلشیر آف دہ میل آن سنڈے ہیس ٹوڈی فائلڈ جو ہم نے الزام لگایا تھا ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک اور ہم نے اس کے ثبوت بھی جمع کر آ دی ہیں ڈیویڈ روز نے مزید کہا ہے میں اس زیادہ بات نہیں کروں گا ہمارا ثبوت جو ہم نے عدالت میں جمع کر آیا ہے میاں شعباز شریف صاحب کے خلاف وہ ثبوت بولے گا آگے وہ کہتے ہیں کچھ کنفیوجن ہے تو تمام شکوک دور کرنے کے لیے ایک ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ہم نے اپنے الزامات کا جو دفاع ہے اس کے لیے ثبوت جمع کر آ دیے نمبر ٹو پر انہوں نے لکھا ہے it took a long time to do this because of the pandemic and because the defenses are very detailed presenting a lot of evidence and citing many documents pandemic تھا اس لیے بھی دیر لگی ہے اور جو ہمارے ثبوت ہیں وہ بڑے تفصیلی ثبوت ہیں اور ہم جو ہے وہ ایک ایک چیز documents کے ساتھ عدالت میں دے رہے ہیں نمبر تھری پر انہوں نے لکھا ہے to succeed the claimants must convince the court this evidence isn't valid the ball is now in their court اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہیں یہ بتانا ہوگا کہ جو ثبوت ہیں یہ جھوٹے ہیں اب ball شریفوں کے court میں ہے ڈیویڈ روز نے یہ اپنے tweet میں بتا دیا ہے تو daily mail مقدمہ لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے میاں شہباز شریف صاحب کے لیے اچھی خاصی بڑی مشکل ہے یہ لوگ ہر بار case کی اتنی سی تفصیل آگے بڑے اور یہ کہتے ہیں سرخ رو ہو گئے جیت گئے لیکن اب daily mail جو ہے اس نے کہہ دیا ہے پانچ بار وقت مانگا گیا تھا daily mail کی جانب سے اب daily mail نے کہہ دیا کہ ہم نے تمام ثبوت جمع کرا دیئے آئیں دم ہے مقدمہ لڑ لیں یہ ان کے داماد علی عمران کے لیے جو وہیں موجود ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا کھولا چالنج ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی اتھرمتین کے case میں الحمدللہ بھمی کہہ سکتے ہیں کہ مر گیا مردود خسکم جہاں پاک جو انور بیروہی ہے اسے بھی ٹھکانے لگا دیا گیا ہے قمبر میں یہ واردات ہوئی دو پولس ٹیمز تھیں مشتر کا آپریشن تھا اس کی جانب سے پولس پر فائل کی گئے اور اسے ٹھکانے لگا دیا گیا ہے ایک پولس کی تحویل میں ہے اشرف اور اس کے خلاف مقدمہ چلے گا آگے بڑھے گا اور اب جو ہے وہ گواہوں کی جانب سے اسے شناخت کر دی کا مرحلہ ہے وہ ریمانڈ پر ہے اور پولس جو ہے وہ اپنی تمام تر تفصیلات وہ عدالت میں جمع کر آئے گی اور اسے انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا اس کا فیصلہ انشاءاللہ قانون کے مطابق ہوگا یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم سے مختلف چیزیں شیئر کی جا رہی تھیں ان شیئر کی جانے والی چیزوں کی بنیاد پر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ بالکل درست ہوا ہے الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اور پولس کا ہم ہاتھ چوڑ کے شکریہ ادا کرتے ہیں غلام نبی میمن صاحب کا آئی جی مشتاق مہد صاحب کا ڈی آئی جی ناصر آفتاب صاحب کا اس اس پی تاریس صاحب کا اور معروف صاحب کا شاہرہ قراشی صاحبہ کا تمام پولس ٹیم کا عبادت صاحب کا تمام پولس ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے ہماری تشفی کی ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگری ویڈیو میں